بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کا خطبہ کیسے دیں گے یہی خطبہ آپ اگر چاہیں تو بقرائید میں بھی دے سکتے ہیں ایک ترتیب ہے ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیت ترتیب واضح کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک کیس پر بھی یہ میری باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ایک پوائنٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ نمبر ایک عیدین کا جو خطبہ ہے چاہیے عید الفطر کا ہو عید کا ہو یا بقرائید کا ہو یہ جو خطبہ آپ ادا کریں گے خطبہ دیں گے یہ نماز کے بعد دیں گے اور نماز کے بعد دعا کریں گے پھر اس کے بعد دیں گے ٹھیک ہے نماز سے پہلے خطبہ دینا غلط ہے نماز کے بعد ہی خطبہ دینا ہے وہ بھی نماز کے بعد مختصر سی دعا کریں گے لمبی چوڑی دعا پندرہ بیس منٹ دعا غلط ہے مختصر دعا کریے نماز کے بعد اور خدبہ شروع کر دیجئے اس کے بعد خدبہ جو دیں گے وہ امام صاحب ہی دیں جو نماز پڑھائے ہوئے ہیں جو امام تھے آپ کے وہی خدبہ دیں تو بہتر ہے ورنہ اگر وہ نئے دے کر کسی اور کو خدبہ کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں نماز تو امام صاحب پڑھائے تھے کوئی اور خدبہ دے رہا ہے کھڑا ہو کے تب بھی خدبہ ہو جائے گا لیکن بہتر ہے کہ امام صاحب ہی دیں اچھا ہے نمبر تین خدبہ دو خدبہ دینا ہے آپ کو اور دونوں خدبے کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی ہے ایک خدبہ دیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے پھر کھڑے ہو کر دوسری خدبہ دیں گے وہ جو بیٹھیں گے تین تسبیح کے مقدار بیٹھئے تھوڑی دیر کے لیے تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے دیر بیٹھئے پھر کھڑے ہو کر دوسرا خدبہ شروع کر دیجئے نمبر چار خدبہ ممبر پر دیجئے ممبر اگر ہے ممبر دیجئے اگر ممبر نہیں ہے جیسے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں چل رہا ہے گھر پہ عید کی نماز پڑھتے ہیں ایک تفصیل ہے انشاءاللہ ویڈیو آئے گی تو جہاں ممبر کا انتظام نہیں ہے وہ لوگ جو ہے کوئی اونچی سی چیز رکھ دیں ٹیبل رکھ دیں یا دو چار اینٹ رکھ دیں تاکہ کوئی جگہ اونچی ہو جائے ممبر اونچی ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اونچا کر کے اس کے مشابہ کر دیں اور اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے خدبہ دیجئے اور اگر ممبر ہے تو ممبر کے زینے ہوتے ہیں ایک سیڑھی دو سیڑھی تین سیڑھی اس طرح ہوتے ہیں تو کسی بھی زینے پر چاہے پہلے زینے پر ہو دوسرے ہو تیسرے ہو کہیں پر بھی کھڑے ہو کر آپ کسی بھی زینے پر کھڑے ہو کہ آپ خدبہ دے سکتے ہیں نمبر پانچ خدبہ دینا عید میں اور بقرعید میں سنت ہے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے مت چھوڑیے گا سنت کو ہلکے میں مت لیجئے اسی لئے خدبہ ضرور سے ضرور دینے کی کوشش کریے لیکن ہاں خدبہ اگر شروع ہو جائے اس کا سننا واجب ہو جائے گا نہیں سنیں گے تو گناہ ملے گا سننا واجب ہے لیکن دینا واجب نہیں ہے سنت ہے نمبر چھوڑا خدبہ تہارت کی حالت میں دیجئے پاک ہوں پاکی کی حالت میں ہوں باوضو ہوں خدبہ دیجئے یہ بہتر ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر بائیچنس کبھی ایسا ہو جائے امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد کسی طرح ان کا وضو ٹوٹ جائے ریخ خارج ہو جائے یا استنجا کے لئے چلے جائے کسی طرح وضو ٹوٹ جائے بہتر ہے کہ کسی باوضو آدمی کو کھڑا کر دیں وہ خدبہ دے دیں یا پھر یہ جا کر جتنے جلد ہو سکے وضو کر لیں اور خدبہ شروع کر دیں پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں نمبر سات کھڑے ہو کر خدبہ دیں خدبہ دیتے وقت بیٹھنا بیٹھ کر خدبہ دینا یہ غلط ہے یہ سنت کے خلاف ہے کھڑے ہو کر خدبہ دینے کی کوشش کریے نمبر آٹھ حاضرین کی طرف جو آپ کے پیچھے مقتدی تھے ان کی طرف چہرہ کر کے خدبہ دیجئے قبلے کی طرف مو کر کے خدبہ دینا یعنی جس طرح آپ نماز پڑھے ہیں اسی طرف قبلے کی طرف مو کر کے خدبہ پڑھ رہے ہیں خدبہ دے رہے ہیں یہ غلط ہے آپ حاضرین کی طرف جو آپ کے مقتدی تھے ان کی طرف چہرہ کر کے مو کر کے خدبہ دینے کی کوشش کریے اس کے ساتھ ایک چیز اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے خدبے کا زبانی پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا بہتر ہے اچھا ہے کہ آپ کتاب وغیرہ دیکھ کر نئے پڑھیں زبانی خدبہ دیں لیکن اگر آپ زبانی نہیں دیتے ہیں دیکھ کر پڑھتے ہیں تب بھی آپ کا خدبہ ہو جائے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے آپ اگر دیکھ کر پڑھتے ہیں آپ کو خدبہ یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ دیجئے خدبہ جیسے دیتے ہیں ویسے پڑھنا بھی جائز ہے پڑھ بھی سکتے ہیں بغیر دیکھے پڑھ بھی سکتے ہیں اور زبانی آپ خدبہ دے بھی سکتے ہیں دونوں طرح جائز ہے لیکن اگر آپ زبانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو زبانی کوشش کریے یہ بہتر ہے آپ کے لئے اور نمبر نو خدبہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ سے آہستہ دل ہی دل میں آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد جو ہے نو مرتبہ مسلسل لگاتار نو مرتبہ تکبیر کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو مرتبہ ایسے مسلسل لگاتار نو مرتبہ تکبیر کہیے اور شروع کریے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وغیرہ نہیں ہے ڈائرٹ آپ تکبیر سے شروع کریے اور نو مرتبہ تکبیر کہیے پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے خطبے کے لئے کھڑے ہوں گے پہلا خطبہ ختم کر کے دوسرے خطبے کے لئے کھڑے ہوں گے تو دوسرے خطبے کے شروع میں بھی نو مرتبہ نئے کہہ کر سات مرتبہ سات سیون سات مرتبہ لگاتار مسلسل تکبیر کہیے ٹھیک ہے یہ سنت ہے اس کے بعد نمبر دس زور سے جو ہے اللہ کی حمد و سنہ کریے چلانے کی جو ہے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے زور سے مراتی ہے کہ جتنے آدمی دو چار آدمی دس آدمی ہیں تو وہ سن لیں چلانے بلکل چیخنے کی اڑرانے کی ضرورت نہیں ہے بہنسے کی طرح بلکل بھنڈرانے کی ضرورت نہیں ہے مختصر ایسے لگے کہ آدمی ایک کہہ رہے جیسے عام طور پر نماز پڑھاتے ہیں اسی اعتبار سے اسی انداز سے جہری قرات کریں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے زور سے جو ہے تکبیر کہنے کے بعد کیا کرے گا حمد و سنہ کریں اللہ کی تعریف کریں اگر آپ کو یاد ہے حمد و سنہ کی کلمات جیسے الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل والی وغیرہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں ورنہ آپ حمد و سنہ کی جگہ حمد مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا سنہ بھی وہی مطلب ہے حمد و سنہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف میں آپ الحمد و سنہ پڑھ لیجئے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین یہ سب اللہ کی تعریف ہیں تو آپ یہ سب بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور دوسرے جملے یاد ہیں اللہ کی تعریف میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ جو نماز میں سنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا نماز میں جو سنا وہ بھی تو اللہ کی تعریف ہے اس کو پڑھ دیجئے کوئی بات نہیں کوئی دقت نہیں اس کے بعد جو ہے آپ جو خطبہ دیں گے یہ جہر کریے جیسے میں نے بتایا جہری یعنی زور سے کریے زیادہ زور سے بھی نہیں ہے اور زیادہ آہستہ بھی نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں وہیں سامنے والا ایک دو آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی سننے ہی پا رہے ہیں اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے یہ ایسا بھی مت کریے گا اور نمبر بارہ کلمہ شہادت پڑھئے اس کے بعد یعنی تکبیر کہیے پھر تکبیر کے بعد حمد و سنا کریے اللہ کی تعریف کریے اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھئے کلمہ شہادت کلمہ شہادت ہے یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے بندے ہیں یہ گواہی دینا ہے اسے شہادت کہلیں کلمہ شہادت کہتے ہیں کلمہ شہادت پڑھے اس کے بعد نمبر چودہ نمبر تیرہ دروش شریف پڑھئے چاہے آپ نماز میں جو دروش شریف پڑھتے ہیں وہی دروش شریف پڑھ لیجئے یہ ایک طریقہ ہے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے اور آپ کے لئے آسانی ہوگی اگر آپ امام صاحب ہیں تو آپ اس طرح خدبہ دینے کی ترطیب بنا سکتے ہیں یہ سب طریقہ ایک اصول میں آپ کے سامنے بجان کر رہا ہوں دروش شریف پڑھئے اس کے بعد نمبر چودہ واضح نصیحت کریے اگر آپ کو عربی معلوم ہے عربی جانتے ہیں تو عربی میں کچھ کلمات لوگوں کو سمجھائیے کہ نماز پڑھئے اللہ کے حکم کو مانئے یا اللہ آپ کو کیا کہتا ہے جیسے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ یعنی عدل برابری کے معاملہ قائم کریے اور احسان کریے وغیرہ وغیرہ زکاة ادا کریے فطرہ دیجئے غریبوں کی مدد کریے اس طرح لوگوں کو سمجھائیے عربی میں اردو میں مت کریے گا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد نمبر پندرہ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے کہیں سے بھی کچھ بھی یاد ہے سورہ فاتحہ یاد ہے یا قُلْعَوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ سورہ ناس سورہ فلق یا کوئی اور قرآن کی آیت کوئی سورہ یاد ہے اس کو پڑھ لیجی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیجیے اور اگر آپ کو عید کے بارے میں عید الفطر کسی کے بارے میں اگر قرآن کی آیتیں آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیجیے اور بہتر ہوگی اسی طرح کچھ حدیثیں پڑھ لیجیے چاہے وہ حدیثیں کچھ بھی ہو اِنَّمَ لَعْمَالُ بِنِّيَّاتِ اَدْدِينُ يُسْرُنِ اس طرح آپ حدیثیں پڑھ لیجیے اس طرح پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیجیے کچھ حدیثیں اگر آپ کو ایک ہی حدیث یاد ہے اس کو دو تین مرتبہ پڑھ لیجیے اگر آپ کو کچھ اور حدیثیں یاد ہیں بہت ساری حدیثیں یاد ہیں جیسے مل گئے آپ کو سواب حدیث ہے یہ تو اس طرح کر کے آپ حدیث بھی کچھ پڑھ لیجیے گا اس کے بعد آپ کچھ دعائیہ کلمات ہوں کچھ دعائیں ہیں اس کو پڑھ لیجیے جو حدیث میں آئی ہے جیسے قرآن کی کچھ دعائیں ہیں اس کو پڑھ لیجیے جیسا کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَّار دیکھئے قرآن کی یہ آیت ہے دعا ہے کچھ دعائے کلمات پڑھ لیجیے لیکن عربی میں ہونی چاہیے اور نمبر سترہ خدبہ جو دیں گے پورے کے پورے خدبے عربی میں ہوں اس میں آپ بنگالی اردو اڑیا کوئی اور زبان مت استعمال کرئے گا خدبہ صرف اور صرف عربی زبان میں دیجئے گا اس کے بعد نمبر اٹھارہ دو خدبے کے درمیان تھوڑی در کے لئے بیٹھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نمبر انیس لوگ سمجھتے ہیں کہ پگڑی باندھ کر خدبہ دینا ضروری ہے جو خدبہ دے گا وہ پگڑی باندھا ہو غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پگڑی باندھا ہے تو اچھی بات ہے اور آلہ درجہ کی بات ہے سنت پر عمل کر رہا ہے بہت اچھا کام ہے لیکن پگڑی کا ہونا خدبہ دینے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح لوگ لاتھی اسا کہتے ہیں اسا لاتھی پکڑ کر خدبہ دینے کو ضروری سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو لاتھی پکڑ کر دے دیجئے نئے چاہیں تو مد دیجئے کوئی دکت نہیں دونوں طرح کی اجازت ہے غلط وہ کرتے ہیں جو ایک کو صحیح سمجھ کر دوسرے کو نکیر کرتے ہیں دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جائز تو دونوں ہے اور اسی طرح خدبے کو زیادہ لمبا کرنا بیس پچیس منٹ کا خدبہ دے رہا ہے ایک خدبہ آدھے آدھے گھنٹے کا دے رہا ہے بہت غلط ہے بھائی خدبہ پورا مختصر بھی نہ ہو اور خدبہ بہت زیادہ لمبا بھی نہ ہو ورنہ بہتر نہیں ہے مکروحہ تنزیحی ہے نمبر بیس خدبے کے بعد دعا نہیں کرے بہت جگہ ایسی ہوتی ہے بہت غلطیاں ہوتی ہیں لوگ جو ہے نماز کے بعد تو دعا کرتے نہیں ہیں یا نماز کے بعد بھی کرتے ہیں پھر خدبے کے بعد کرنے لگتے ہیں جبکہ خدبے کے بعد دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لئے فقہ علماء کہتے ہیں خدبے کے بعد دعا مت کریے گا اور نمبر اکیس یہ بہت اہم پوائنٹ ہے تکبیر تشریق جو ہے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تو تکبیر تشریق ہے بیج بیج میں آپ اس کو پڑھتے جائیے بیج بیج سے مراد یہ ہے جیسے قرآن کی کچھ آیتیں آپ پڑھتے ہیں پھر اس کو پڑھ لیجئے پھر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے ایک حدیث پڑھ لیجئے پھر اس تکبیر تشریق کو ان کلمات کو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد کوئی دوسری حدیث پڑھ لیجئے اسی طرح حمد و سنا کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھئے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد کچھ اور دوسرے کام ہیں جو دوسرے کلمات ہیں اس کے بعد جو آپ کو ادا کرنے ہے دروسری پر پڑھنا ہے آپ اس کو کر لیجئے تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے تو یہ میں نے پوری ترتیب کے ساتھ پورا طریقہ سروں سے آخر تک آپ کو خدمے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بہت تحقیق اور بہت کتابیں دیکھنے کے بعد یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں حاضر ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز پڑھا رہے ہیں جو خدبہ دے رہے ہیں اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ خدبہ دینے کا صحیح طریقہ سمجھ سکیں جان سکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں